اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ پچھلے دروس میں جو بات چل رہی تھی اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے لازمی تخواہ دیں اور اسی طرح محبت الہی کے ذرائع محبت الہی کے ذرائع اور محبت الہی کے تخاظوں میں سے یہ بھی شامل ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام سے محبت کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس روح زمین پر اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے بہترین انتخاب اللہ تعالی نے سیلیکٹڈ لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے اللہ نے چھنا تھا جنہوں نے محبت الہی کے تخاظوں کو پورا کیا و ایمان و عقیدہ و منحج و عبادت حقوق کی عدائیگی معاملات کی عدائیگی بہترین تریخے سے اخلاق و عذاب کو اختیار کر کے قولاً و عملاً انہوں نے زندگی گداری اللہ کی محبت کو انہوں نے پایا اللہ کی رضا مندی کو انہوں نے حاصل کیا دنیا میں اللہ تعالی نے جنت کی خوشخبری انہیں سنائی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا خطاب اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے خوش تھے اور کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تلامیزہ تھے صرف صحابہ نہیں تھے صحبت انہوں نے اختیار کی دین کو صحابہ نے سیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شاگردوں کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستاذ تھے بہترین معلم تھے صحابہ نے منحج عقیدہ تمام باتیں دین سے متعلق جن باتوں ترہ میں نے شروع میں اشارہ کیا تمام پورا دین مکمل دین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا اس دین کی حفاظت کی اس دین پر عمل کیا اور اس دین کو امت تک پہنچایا بے شمار فضائل ہیں صحابہ کے میں اس ٹاپک میں نہیں جانا چاہتا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار فضائل صحابہ کے ذکر کیے مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ سے محبت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کوئی بھی مسلمان اس کے لئے ضروری ہے کہ جہاں اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے آپ کی اطاعت و فرما برداری وہیں پر ضروری ہے لازمی ایمان کا تخوادہ ہے کسی کے صحیح مومن ہونے کا لازمی تخوادہ یہ ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے محبت کرے ان کے منحج کو اپنی زندگی میں اپنائیں ان جیسا ایمان لائیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُوا گیارنٹی اللہ نے دی ہے جو صحابہ کی منحج کو اپنائیں ایمان میں اسلام میں اور اللہ نے اشارہ کر دیا جب ایمان میں وہ ہمارے لئے ایڈیل ہیں دیگر عبادات میں حقوق و معاملات کی ادائیگی میں اخلاق ہر زندگی دین کے ہر جز زندگی کے ہر مرحلے میں وہ ہمارے لئے ایڈیل ہیں وہ مشعل راہ ہیں وہ میعار ہیں صحابہ کا ایمان میعار ہیں وہ ایک کسوٹی ہے جس پر تمام کے قیامت تک آنے والوں کے ایمان کو جھانچا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا اور دین کے جو ہے زندگی کے تمام مراحل میں جس کا تعلق دین سے ہیں ان تمام چیزوں میں صحابہ ہمارے لئے ایڈیل ہوں گے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں آج سچا بندہ ہوں اللہ کا کوئی دعویٰ کرے میں نبی صحابہ سے محبت کرنے والا ہوں کوئی دعویٰ کرے میں صحابہ سے سچی محبت کرنے والا ہوں یا عبادتوں میں ہو یا دیگر کسی بھی چیز میں جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو ہیں منحج کو اپنا کر اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے تو پیارے نبی صحابہ کی زندگی کو منحج بنائے اس کو واضح ہو جائے گا کہ آقی میں کامیاب ہوں یا ناکام افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے صحابہ کے فضائل کو بیان کرنا پڑتا ہے جو بالکل مسلم ہیں یہ مسلمہ چیز ہیں دین کے بنیادی باتیں ہیں لیکن افسوس آج کے دور میں ان لوگوں کو صحابہ کی اہمیت صحابہ کے مقام صحابہ کی عظمت اور صحابہ کرام کا کردار صحابہ کی خربانیم اور اس طرح کی جو بھی چیزیں لوازمات ہیں اس کو بتانا پڑ رہا ہے یہ شرم کی بات ہے اور کسے سمجھانا پڑ رہا ہے غیروں کو نہیں اپنوں کو جو اپنا ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں پیارے نبی سعاصم سے محبت اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرنے والے صحابہ پر حملہ کر رہے ہیں صحابہ پر جو ہے تان و تشنی کر رہے ہیں صحابہ کے کیونکہ دین کے ستون ہیں دشمنوں کا ساتھ دے کر دشمن یہی چاہتا ہے کہ دین کے بنیادوں کو اٹھا دیں دین کے بنیادوں کو اٹھا دیں جب بنیاد ختم ہو جائے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا دشمن نے اس کو سمجھا لیکن یہ پتہ نہیں تو بہت بڑے مجرم ہیں ان سے بڑے مجرم ہیں جو عادہ اسلام ہیں دین کے دشمن ہیں ان سے بڑے مجرم یہ ہوں گے جنہوں نے منحش کو سمجھ کر اس کے خلاف وردی صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لئے منصف و کرسی حاصل کرنے کے لئے میں اشارہ کروں اور دیگر ان کے جو مقاصد ہیں مطالب ہیں اس کو حاصل کرنا ان کا مقصد ہے بس اگر نہ جاہل ہیں نہ بلد ہیں ان چیزوں سے تو پھر سمجھایا جائے گا بتایا جائے گا لیکن ایسا معاملہ تو نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے آپ نے سمجھا ہے سمجھ کر آپ ناسمجھی کا مداہرہ کر رہے ہیں یا کچھ اور آپ کی جو مقاصد ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے مومینوں کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے سچے مسلمانوں کو کبھی ہم دھوکہ نہیں دے سکتے دھوکہ دیں گے تو اپنے آپ کو قبل اس کے کہ جو لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں آپ کی پیروی کر رہے ہیں اس غلط منحج پر بھی آپ کی باتوں پر عمل کر کے آپ ان کو دھوکا نہیں اپنے آپ کو ان سے پہلے اپنے آپ کو آپ دھوکا دیں اللہ ہدایت دیں اللہ ہدایت نصیب فرمایا ایسے لوگوں کو جو آج منحج صحابہ کو چھوڑ کر زندگی گدا رہے ہیں منحج صحابہ کو نہ اپنانا صحابہ سے محبت نہ کرنا اللہ کے نبی صحابہ سے محبت نہ کرنا لازم آتا ہے اور جو اللہ کے نبی صحابہ سے محبت نہ کریں وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے مجھے اللہ سے حقیقی معنی محبت نہیں دیکھیں یہ چیز کہاں تک پہنچاتی اتنی باریکی ہے اور واضح ہے گرسے کے یہ چیز باریک ہے لیکن واضح ہے جو نبی کے صحابہ کو نہ مانے اس نے گویا نبی صحابہ کا انکار کر دیا اور جو اللہ کے نبی کو نہ مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کرے آپ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے گویا اس نے واضح کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے میں اللہ کی اطاعت نہیں کروں گا یہ صاف واضح بات ہے ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے تو محبت الہی کے تقادے ایک اہم ذریعہ اللہ کے محبت کو پانے کا اہم ذریعہ یہ ہے ہم صحابہ اکرام سے سچی محبت کریں ان کی زندگی کو اپنائیں کچھ صحابہ نے اپنایا صغار صحابہ کہتے تھے ہم اپنی بچوں کو جسے قرآن حدیث ہم سکھاتے تھے ہم صحابہ کو ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کی بار صحابہ کی زندگی پڑھایا کرتے تھے صحابہ ابو بکر کیسے تھے عمر کیسے تھے انہوں نے یہ مقام کیسے پایا ہم اپنی بچوں کو سکھایا کرتے تھے صحابہ نے اس منحج کو سمجھا اللہ سے سچی محبت اس طرح کی صحابہ سے محبت کر کے اللہ اکبر آج ہمارے بچے خود ہماری زندگی میں کون داخل ہوا کس کی تقلید ہم کر رہے ہیں کس کی تہذیب کو ہم اپنائے ہوئے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا غیروں کی مغربی کلچر کو ہم نے اپنایا نعوذ باللہ من دالک صحابہ تو دور کی بار صحابہ کے بعد جتنے اللہ کے نیک بندے آج بھی اللہ کے نیک بندے ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا نعوذ باللہ من دالک تو ہمارے بچے کس کو فالو کر رہے ہیں کس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہیں ان کی شکل و صورت کس کی ہیں ان کا لباس کیسا ہے ان کا چلنا پھرنا کیسا ہے ان کے بالوں کا اسٹیل کیسا ہے ان کا بات کرنا ان کا ٹہرنا ان کا چلنا پھرنا نعوذ باللہ جب صحابہ کو ہم نے چھوڑ دیا نبی کی زندگی کو صحابہ نے اپنایا تھا نبی سعاصم کو سچے محبت کی عصوہ بنایا تھا صحابہ نے بہت بڑا مسئلہ ہے واضح ہیں الحمدللہ پھر بھی اگر ہم نادا نہیں کریں کسی اور کو خود آئیڈیل بنائیں تو ہمارے ماں تحت رہنے والے ہماری اولاد ہوں یا دیگر جس کے ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے یاد رکھیں پہلے مجرم ہم ہوں گے اور ہم نے غلط طریقہ اپنے اولاد کو دیا امت مسلمہ کو ہم نے دیا یہ بہت بڑی بھول ہیں دنیا کو حاصل کرنا منصب اور کرسی کے لئے آج ایمان کا دعویٰ سعودہ کرنے والے لوگ ہیں منصب اور کرسی کے لئے اپنے دین اپنے مذہب اور اپنے منحج کو چھوڑ کر زندگی گدارنے والے تو بہت ہیں لیکن مخالفت ایسی ہے نعوذ باللہ غیروں کی تعریف کر کے دوسروں کو اوپر اونچہ دکھا کر اپنے منحج کو نیچہ دکھانے والے بھی آج ایسے لوگ موجود ہیں بڑی بڑی محفلوں میں اللہ نے مقام دیا ہے بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں اپنے منحج کی توہین کرنے والے کوئی اور نہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں منحج صحابہ ہم فلاں فلاں ہیں فلاں ہیں ہمیں سچی محبت ہے اللہ سے رسول سے دین سے اور صحابہ سے ایسے کہنے والے لوگ ہی جو ہیں آج مخالفت سری مخالفت کر رہے ہیں دین کی منحج کو چھوڑ رہے ہیں صرف دنیا کے لئے نعوذ باللہ فتنہ بنے ہوئے انہوں نے لئے فتنہ بنے ہوئے اپنی ذات کے لئے مال و دولت کے لئے یہ دنیا کی رنگینیوں کے لئے صحابہ نے ایسا نہیں کیا اور صحابہ سے سچی محبت کرنے والے کبھی ایسا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا ہو سکتا ہے غفلت ہو جائے سستی ہو جائے کچھ اور ہو جائے لیکن جان بوجھ کر مخالفت ایک سچا بندہ مومن ایک سچا متبع رسول ایک سچا جو ہے منحج صحابہ پر چلنے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا اللہ کی طرف سے زمانت ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معلومے اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا جو لازمی تخوادہ پیارے نبی سعاصم کی زندگی کو عصوہ بناتے ہوئے ایڈیل بناتے ہوئے اور صحابہ نے جس طرح زندگی گداری اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی رضا اور پیارے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسی زندگی نصیب فرمائے ان سے سچی محبت کرنے قولاً و عملاً اور زندگی کے ہر مرحلے میں زندگی کے ہر جز میں دین کے ہر جز میں سچی اتباع پیروی نصیب فرمائے صحابہ کی منحج کا التدام ہمیں نصیب فرمائے ہر خسم کی مخالفت اور ہر خسم کی غلطی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ